آپ اکثر دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ویلوگز کے نام سے کچھ چینل بنے ہوتے ہیں فیملی ویلوگز یا کسی خاتون کا نام ہوگا روزینہ سعید ویلوگ علیزہ سہر ویلوگ نتاشا ویلوگ کپلز ویلوگ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کے پر ہم نے بات کرنی ہے یہ کچھ لنکس ہیں جو مجھے لسنرز نے بیجے ہیں پہلا چینل ہے یہ ہے جی ملی کا لک ویلوگ چینل تو اس چینل پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چینل کر کیا رہا ہے یہ جی چینل پہ انیس ہزار سات سو سبسکرائب بنے ہیں اور اس چینل پہ یہ ویڈیوز کچھ لگی ہوئی ہیں جی نوٹ کیجئے اور ان ویڈیو کا انداز کیا ہے اس چینل پہ ہو کیا رہا ہے یہ اس پہ ہم نے روشنی ڈالنی ہے کہ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ہوم ورکاؤٹ بکرے کی کلیجی بنائی میں نے آج یہ کیا میں نے وہ کیا یہ سارے کچھ لیکن اس میں تھم نیل پہ آپ غور کریں تھم نیل کس طرح کے بنائے گئے ہیں اس چینل پہ یعنی کہ ہر ویڈیو کے اندر یہ کچھ یہ جو خاتون ہے یہ اپنے جسم کے کچھ مقصود پارٹس کو کس طرح شو کروارہی ہیں ہر تھم نیل میں تاکہ ان کو ویورز ملے اور ان کو ویورز مل بھی رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک ویڈیو پلے کر کے دیکھتے ہیں جی جیسے کہ فور ایکزیمپل یہ تیس ہدار ویوز آتی ہیں اس میں کون سی ایسی خاص وعدہ دیکھتے ہیں آپ ان کا ڈریسنگ مولیا وغیرہ ساری چیزیں دیکھیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا شو کروانا چاہ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے اب یہ کون سا آٹھ ہے کون سا فند ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یا باہ اچھا جی ایک تو ہو گیا یہ چینل اچھا جی تو اب ہم ایک اور چینل آکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مجھے لنکس جو بیجی ہیں دوستوں نے یہ جی سیان ساتھی ویلوگز کے نام سے چینل ای تینک یہ انڈیا نے اور ایک سو سترہ کے سبسکرائبر ہیں فقط ایک سو تیسی ویڈیوز ہیں ان کے چینل پہ اور ہر دن پہلے جنہوں نے لاس ویڈیو لگا اس پہ گیارہ کے ویوز ہیں ان کا بگر آپ چینل پہ یہ غور کریں آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں تھم نیل وہ اس بیسکم اسی چیز کے اوپر آپ کو لے کے میں جا رہا ہوں یہ تھم نیل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے ویڈیوز میں کیا ہے ہر ویڈیوز کے ٹائٹل میں انہوں نے آگ کا جو ایموجی ہے وہ لگایا ہوئے پتہ نہیں اس کا مطلب آگ میں بہت کچھ اس ویڈیو میں شیئر کیا اب بہت کچھ کا ہے اب یہ جب آپ چیک کریں اب کیا دکھانے کی کوشش ہے یہ کون سا آٹ ہے کون سا پھن ہے یہ کیا ہوگا اچھا یہ ہوگا ہے اس کے بعد آگے یہ چلتے ہیں یہ جی ریشم فیملی ویلوگ کے نام سے یہ چیندر اور یہ کوئی گاؤں کے لوگ ہیں اب یہ کیا اب یہ ذرا نوٹ کیجئے آپ خود ہی اللہ اکبر ذرا نوٹ کیجئے جی یہ ان کے تھم نیل ذرا دیکھئے یہ کس طرح تظلیل میں اس کو بیسک ہوں گا انسانیت کی بھی ہو رہی ہے اور عورتوں کی بھی تظلیل ہو رہی ہے یہ جی ان کے ذرا یہ تھم نیل ذرا دیکھیں اور یہ کلیننگ مائی روم فلور نیو ڈریس کی کٹنگ کی یہ کیا وہ کیا اور ان کے تھم نیل چیک کریں اس ویڈیو کی اور نام انہوں نے ریشم فیملی ویلوگز رکھا ہوا ہے اور اس میں ہوں آپ کی اپنی ریشو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں ہے نا مطلب اپنے سو سی لائٹر ہیں تو ہاں میں نے اس کو سلائٹر میں دیکھتے ہیں یہ میں شاید ہے تائم مطلب ہے یہ میں کارٹرے رہی ہوں تھا نا کہ آپ کو لو جی ہم شوار کا حلوش یہ یہ چار منٹ کا ویڈیو میں نے آپ کو کمپلیٹ دکھا دی اس میں کون سا فن آپ نے دیکھا ہے کون سا ہاتھ آپ نے دیکھا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ خود دباب فیصلہ کی دی اب ان کے تھم نیل سے اندازہ لگا ہے کہ ان کے ویڈیوز میں کیا ہوگا اور ان کو اتنے ویوز بھی مل رہے ہیں پچیس کے ان کے سبسکرائبر ہو جگے ہیں ان کو ویوز بھی مل رہے ہیں اب جہاں سے اندازہ لگا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بھی اس طرح اپنا جسم دکھائے تو ہم اس کو پرموٹ کر دیں گے اور ان کو ہم وہ جو پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو اس کوئیٹ تک دے جائیں گے کہاں جی بھائی جی کمائی ہم جو بیٹھے ہیں آپ کو پیسہ کما کے دینے کے لیے ہیپی بلوگ کے نام سے یہ چینل ہے یہ بھی انڈین ہے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ہندی باشا رکھیو تو اس کے اندر بھی دیکھیں یہ جی آپ تھم نیل ذرا نوٹ کیجئے ان کے بھی تھم نیل میں وہی چیز ہے کہ جسم کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے بار بار اور اس میں ان کے باقائدہ ان کے آئیت ہیں یہ پتی ہیں جو ہزبین ہیں ان کے وہ ان کے باقائدہ ساتھ ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے چینل پہ ساٹھ کے سے اوپر سبسکرائبر ہیں اور ان کو ویوز بھی پڑھ رہے ہیں اچھے خاصے یہ ایک یوڈیو کی پلے کر کے دیکھتے ہیں سانگری پرانے کے آلی کھاو انہوں نے بوٹ ہوئے یہ آپ دیکھ ستے ہیں باقی اس طرح گر کی چیزیں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے پالک دے بوٹے یہ ہے وہ لیکن اس میں جس چیز سے اٹریکٹ کیے جا رہے ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یہ انسائیڈ ہٹ کے نام سے یہ ہے جی چینل انسائیڈ ہارٹ اور اس میں بھی یہ ذرا چیک کر لیں یہ تھم نیل جو لگے ہوئے آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یار یہ کون سا کام ہو رہا ہے می فرسٹ ویلوگ ویڈ آرنج کلیز ویڈ ساڑی مجھے نہیں آتی یہ ایک زبان تعمیل ہے یہ کون سی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں یہ چینل کپل مستی ویلوگ کے نام سے اور آئی تنگ یہ بھی انڈیان ہے کیونکہ یہ ہولی کا تہوار ابھی منایا گیا ہے اور یہ اس میں بھی یہ ترہ چیک کر لیں تھم نیل کیسے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہزمین صاحب خود ساتھ ان کے یہ کر رہے ہیں چیزیں چیک کر لیجئے ذرا یہ انہوں نے لاسٹ ویڈیو لگا لیے ہیں پانچ گھنٹے پہلے ستائیس ادار ویوز ان کو مل چکے ہیں پانچ گھنٹے پہلے ان میں یہ ویڈیو لگا لیے ہیں اور اس میں کون سی ایسی بات اگر آگ مجھے بتائیے گا تیس کے سبسکرائب پر ہیں دی ان کے اور انہوں نے مجھے لگتا زیادہ ٹائم ان کو ہو گیا چینل بنائے ہوئے تیس کے ہو چکے ہیں اور پانچ گھنٹے پہلے لگائی ستائیس کے ان کو ویوز مل چکے ہیں اچھا جس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلا چینل دیکھتے ہیں یہ جی پی کے بلوگ کے نام سے ہے نو ہزار سبسکرائبر ہیں ان کے اور ان کے ذرا یہ ویڈیوز دیکھیں پہلا شورٹ یہ آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اور یہ دیکھیں جی ان کا اور ان کا یہ ذرا چینل کا ان کا یہ دیکھیں کور پکچر ان کی دیکھیں ان کی کیا ہے اور یہ بھی اچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تقریباً لانت ہے یہ بقائدہ ہزمن وائف کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے پرائیویٹ وہ سب کچھ یہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں نو ہزار سبسکرائبر ان کے ہو چکے ہیں ایک سبارہ ویڈیوز لگائیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو ویوز بھی مل رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے یہاں تک لوگ پہن چکے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگلا چینل ہم دیکھتے ہیں یہ جی یہ چینل ہے جی اے ایس اے دس سی ویلاؤنگز کے نام سے اور ذرا پہلے ہی تھمڈے لیں ان کا آپ دیکھ لیتی آگے ہم نے کیا جانا ہے ہوت آنٹی کے نام سے ویڈیو انہوں لگائیے تھمڈے ذرا ان کے دیکھتے جائیں یہ ذرا چیک کر لیں اور دکھی بات یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس کا میں کوئی ویڈیو پلے کروں میرا دل کر ہی نہیں رہا کہ اس کا کوئی ویڈیو میں پلے کروں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اچھا جی اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں صدف فیملی ویلاؤگ کے نام سے یہ چینل آگیا صدف فیملی تو یہ بھی ہزمنڈ وائف ہی ہیں آئی تینک یہ ذرا چیک کر لیں آہ کمرے میں پوچھا لگائیں تو آہ اٹھتی ہیں تو اچھا جو گائی آپ کوئی یہ کون سا بندہ یہ کام دیکھ رہا اس کو دیکھنے سے کیا میں دیکھ رہا ہے اب یہ ٹوٹی یہ پانی یہ پوچھا لگانا کون دیکھ رہا ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہیں تین لاکھ چالیس ازار ویوز ہیں اس ویڈیو پہ دو ہفتے پہلے یہ لگی ہے ذرا نوٹ کیجئے سے اب آپ خود حساب لگائیے نوٹ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اگلا جو چینل ہے وہ ذرا دیکھئے یہ جی پریہ ویلیج ویلوگز کے نام سے ہے جی یہ چینل اور اس کے تھم نیل دیکھ لیں بس اس کے بعد اس کی کوئی ویڈیو لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تھم نیل پہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا جی اچھا اس کے بعد آگئے ہیں جی مینو گور ویلوگز اور ان کے بھی یہ تھم نیل دیکھ لیں جناب ہاتھ دیار ہینڈ واش کلوڈز ویلوگز اور یہ دیکھیں کیمرہ کامرہ کام پہ سیٹ کرتے ہیں کیا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں ہندو پاک میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچے لگانے کو یعنی کہ دیکھتے ہوں گے پتہ نہیں اس میں کون سی کریٹیوٹی یہ کیا کام ہے یہ پانی کو ٹوٹی سے نکلتا دیکھ رہے ہیں کیا لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ خوبی علم ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسی چیزیں بہت مشہور ہو رہی ہیں مقبول ہو رہی ہیں لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں جی لبلی ویلوگز کے نام سے یہ چینل ہے اور آئی تنگ یہ بھی انڈین ہی ہے اور اس کے بھی یہ تھم نیل ذرا دیکھ رہی ہے تھم نیل ہی وقت یعنی کہ کافی ہے تو ان لوگوں کا ذہن آپ کو بتانے کے لیے اچھا جی ہو گئی نا بیمار یہ تو ہونا ہی تھا یہ کون سی بیماری دکھائی جائے اچھا جی اس کے بعد آگے چلیں جی یہ جی لائف سٹائل وید صدف کے نام سے چینل ہے اور یہ ذرا تھم نیل دیکھ رہی ہیں میں سلیپنگ روٹین اور ذرا تھم نیل دیکھیں جی سلیپنگ روٹین کا سلام علیکم اور چار دن پہلے لگیا ویڈیو اور اس ویڈیو پہ ایک لاکھ بانویں ہزار ویوز ہیں اور یہ ویڈیو میں کیا دکھایا جا رہا ہے اب کوئی بھی بندہ ویور اس ویڈیو کو کیوں دیکھ رہا ہوگا ذرا بتائیے اس میں ویڈیو میں کیا ہے واضح پتہ آپ سب کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے صد افسوس صد افسوس اچھا جی اگلا چینل ہے جی یہ سنہ زلفکار ویلوگ کے نام سی اور اس میں کیا ہو رہا ہے جی یہ خاتون ہے جو اس طرح ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں میں نے گھر چھوڑ دیا چلی گئی تفانی جو تھنڈا ہے میں نے سوچا اچھا جی آگے جی یہ چینل ماہی فیملی ویلوگ کے نام سے اور اس میں دیکھیں اگین کہوں گا جیرا تھم نیل بس یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھئی تھم نیل یہ نلکہ یہ پانی کون دیکھنا چاہ رہا ہوگا اس کو اور لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی علم اچھی تر ہے اچھا جی یہ چینل ہے علیزہ سہر بلوگ اور یہ بڑا فیمس چینل ہے اور یہ خاتون بڑی فیمس ہے ٹک ٹاک پہ بھی اور یہاں بھی لیکن یہ کیا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کیا کر رہی ہوتی ہیں مجھے اس کی سمجھ آج تک نہیں لگی کہ یہ کر کیا رہی ہے علیزہ سہر بلوگ ان کے کافی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت حسین بھی ہیں میں نے ان کے پر ایک ویڈیو بنائی ہے ٹک ٹک ریاکشن میں اس کا نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں وہ ضرور دیکھے گا ان کے چینل کے لئے وہ زیادہ بیٹر رہ گی علیزہ سہر بلوگ بات کرنے کے لئے اس کے بعد روزینہ سہید ہے یہ بھی بڑی فیمس ہے تین لاکھ چھیہزار سبسکرائبر ہیں جی ان کے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ویڈیوز تقریباً وہی سٹائل آئین کا ویڈیوز بنانے کا اور وہی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ یہ اتنا والگر نہیں کام یہ کر رہے ہیں لیکن اگر ان کہوں گا کونٹینٹ میں کوئی کریٹیوٹی تو کم از کم ہو بھی ہے جی جی کرن فیملی ویلوگز کے نام سے اور یہ ان کا بھی ذرا یہ تھم نیلنک کے ذرا دیکھیں یہ کیا ہے اور میر میں احران یہ ہو رہا ہوں کہ یہ جو مرد ان کے ساتھ ہیں ان کے حزبن وہ ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں مامی اور بانجے کا پیار نیو لف سٹوری اب ان کی گفتگو بھی زوم آنی ہو رہی ہے آپ کو وہ بھی اندازہ ہو رہا اچھا جی یہ آخری چینل اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جوزی ادنان کے نام سے یہ چینل ہے جی اور اس کی جارہ تھم نیل یہ دیکھ لیں بس تھم نیل میں آپ کو زیادہ دکھانے کی خوش ہوئیں کیونکہ سارا ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم ایک ایک ویڈیو پلے کر دیکھیں تو یہ تھم نیل آپ ان کے دیکھ لیجئے پورے گھر کی صفائی کریں اور یہ اب اس ویڈیو میں کون بندہ یہ صوفے یہ صفائی کرتا صفائی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ آپ جاڑوں کی اس طرح مارا جا رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو مل میں میں فقط ایک بات کہنا چاہوں گا کونٹینٹ بنائیے یوٹیوب پہ کام کیجئے پیسہ بھی بنائیے بلکل آپ سب کا حق ہے جتنے ڈسنرز نے مجھے یہ لنک پیجئے سوشل میڈیا کا دورہ کی دیا آپ سب کچھ لیکن کونٹینٹ وہ بنائیے جو آپ کے بعد آپ کی آنے والے نسلیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ یہ ہمارے پرکوں میں سے یہ ہمارے آب آئیدات ایسا کونٹینٹ بنائیے جسے آپ دس سال بعد بھی دیکھیں تو آپ کو فخر محسوس ہو ایسا تو مل جائے گا لیکن وہ جو داغ لگے گا آپ کی ذات پر آپ کی شخصیت پر وہ کبھی دھول نہیں سکے گا آپ نے بہت سارا کیا رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی لکھئے گا اور منفر ہے تو میرے چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اب میں ٹک ٹاک ریاکشن بھی بناتا رہوں گا جو آپ مجھے لنکس بیچتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مسروفیت میں سے ٹائم نکالوں اور آپ کے لئے سپیشل ویڈیوز ضرور بناتا رہوں گوڑ لیک موسیقا